ناظرین محترم ہمارے ساتھ بھائی عبدالسطار صاحب جو کہ راجنپور کے رہائشی ہیں آج موجود ہیں حالیہ سلاب میں جتنا نقصان آپ نے گھروں کی صورت میں دیکھا ہے فصلوں کی صورت میں دیکھا ہے اور بھی بہت بڑے پیمانے پر سلاب نے تباہی مشاہی ہے یہ ایک کسان ہیں ان کا فصلوں کے حوالے سے بہت بڑا لوس ہوا بہت نقصان ہوا آج ان سے جانتے ہیں سب سے پہلے تو عبدالسطار بھائی یہ بتائیے گا کہ کتنا نقصان ہوا اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ نے اتنی محنت سے جن فصلوں کے اوپر آپ نے محنت کی اور وہ آپ نے جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی تھی تو اس حوال سے بتائیے یہ حالیہ سلاب کے نتیجے میں جو ہماری گنے کی فصل تھی جو مکمل طور پر مطلبیہ کے اب تیار ہو چکی تھی اپنے آخری مراحل میں تھی تو وہ مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے گھار وغیرہ تھے وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں بلکہ جو ہماری پوری بستی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور جو فصلوں کا نقصان ہوئے ہیں تقریباً میرے اندازے کے مطابق اس کے ساڑ لاکھ روپے بن گئے ساڑ لاکھ روپے کا نقصان ہوئے ہیں فصلوں کے صورت میں یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے ساڑ لاکھ روپے کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے پاک ایڈ ویلیفر ٹرس کی طرف سے کیا ریلیف آپ کو دیا گیا کیا امداد ہے جو پاک ایڈ ویلیفر ٹرس نے آپ کی کی ہے میں اس موقع پر حضرت استاد صاحب دامت برکات ملالیہ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور پاک ایڈ ویلیفر کا اور اس کے ذمہ داران کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا تو سلاب کی دنوں میں میں خود بھی وہاں پر موجود تھا اب یہ ظاہر سے بات ہے کہ جب انسان کی زندگی بار کی جمع پونجی اور فصلیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں آخر آگے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا چونکہ بندے کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں بندے کو مہارت ہو اور بندے کو تجربہ ہو تو چونکہ سلاب کے بعد جو آگے جو فصل لگنی تھی وہ گندم کے فصل ہیں تو اس وقت میں نے حضرت استاد صاحب دامت برکات ملالیہ سے رابطہ کیا کہ ہماری فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں ہمارے گھر ختم ہو چکے ہیں تو آپ آگے گندم کے فصل لگنی ہے اگر اس کے حوالے سے ہمیں کچھ خرچ انعائد فرما دیں یا کچھ گندم لگانے کے لیے ترتیب بنا دیں تو بڑی نوازش ہوگی تو حضرت استاد صاحب دامت برکات ملالیہ نے یہی فرمایا کہ آپ ہمارے بچے ہیں آپ ہمارے بیٹے ہیں جامت رشید ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ ہم سے جو تعاون جو اہل مانگیں گے ہم آپ کے ساتھ کریں گے تو سرے دست اس وقت ہم نے گندم کے فصل لگانی تھی تو میں نے اس وقت یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم دس اکڑ پہ گندم کاشت کریں گے تو اس کا جو خرچ وغیرہ کا تخمینہ وغیرہ لگا کہ میں نے حضرت استاد صاحب کو بھیجا تو حضرت استاد صاحب نے مطلب یہ ہے کہ جو دس اکڑ گندم کا جو خرچ وغیرہ بنتا ہے اس کی پھر ترتیب بنا دی اس کے بعد مجھے استاد صاحب فاروق شاہ صاحب نے جو پاک ایڈ ویلفیر کے ذمہ دار بھی ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پاک ایڈ کے تھرو یہ پیسے مجھے دیئے اور ان کے ذریعے میں نے گندم کی بھیج کے خریداری کی خات کی خریداری کی اور تیل کی خریداری کی انہوں نے مجھے چار لاکھ روپے دیئے اور وہ چار لاکھ روپے میں نے گندم کے فصل کے صورت میں میں نے کاشت کری کر لی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے یہ بات پاک ایڈ کی طرف سے جو خدمت آپ کی ہوئی ہے اچھا آپ ایک کسان ہیں ظاہر ہے کہ آپ کی طرح اور بھی بہت سارے ایسے کسان ہیں جن کو اس وقت ضرورت ہے مزید کیا امداد آپ چاہ رہے ہیں فصلوں کی صورت میں ہو یا مزید کیا فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں فصلوں کی صورت میں تو الحمدللہ پاک ایڈ نے ہمارے ساتھ تعاون کی ہے ہم نے گندم کی کاشت کر لی بھی کر لی ہے لیکن گندم کی کاشت کری کے بعد اب گھروں کی تعمیر کا سلسلہ ہے چونکہ ہمارے صرف اپنے ہی گھر نہیں ہماری مکمل بستی تباہ ہو چکی ہے تو آگے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے اگر ہمارے ساتھ پاک ایڈ ویل فیئر کی طرف سے تعاون ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی بہت شکریہ عبدالستار بھائی یہ راجنپور سے ان کا تعلق ہے اور ساٹھ لاکھ روپے کی فصل ان کی تباہ ہوئی ہے بہت بڑا نقصان ہے پاک ایڈ نے ان کی مدد کی ہے مزید ان کی مخیر ریہبلیٹیشن کا کام ہے اس کے حوالے سے مخیر حضرات آگے بڑھیں اور ان جیسے دیگر بھائیوں کا بھی اور ان کا بھی دست و بازو کنیں